اعوذ باللہ ان الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیت الکرام حلا سید اصل ماں فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقط دائرت الوجود صاحب لبائل الحمد والمقام المحمود مولا و مولا السقلین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد صلاة والسلام والا طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لانت اللہ علی القوم الظالمین منکر فضائلہم ومصائبہم مجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَعْقُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ایک دروت پرد محمد والمقام عزانِ گرامی بزرگانِ ملت اور برادرانِ عزیز آج کی گفتگو جس عنوان سے ہونا ہے وہ آپ کو پہلے سے معلوم ہے بہرحال یہ ایک سلسلے عیسالِ سواب بھی ہے اور یہ جنوان آ جاتے ہیں یہ کوئی واقعی ہماری کوئی پسند ذاتی نہیں ہے یہ آپ لوگوں کی خواہش اور تمنا ہے جسے میں اپنی زبان سے بیان کر رہا ہوں سماج و معاشرے کو کچھ چیزوں کی ضرورت پڑتی رہتی ہے اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ لاپرواہی میں ان چیزوں کو انجام دیتا ہے جیسا آپ دیکھیں پچھلے منگل کو آپ کے خدمت میں عرض کیا کہ گالی کتنا بڑا گناہ ہے ایسی ہمارے سماج اور معاشرے میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس پیسہ ہے سارے وسائل موجود ہیں پھر بھی ہم قرض لیتے ہیں ادھار لیتے ہیں اب اس میں کس کا کیا فلسفہ ہے کس کی کیا لوجک ہے وہ اپنے کو نہیں مالے لیکن بہرحال یہ کام اچھا نہیں اسلام نے بہت ساری چیزوں کی اجازت دی ہے لیکن کرنے کا حکم نہیں دیا ہے کہ ایسا کریں قرض دینے کا تو ثواب بہت بتایا ہے اسلام نے رغبت دلائی ہے لیکن کہیں جو ہے یہ نہیں بتایا ہے کہ قرض لیجے قرض کی کہیں لینے کی فضیلت نہیں بیان کی ہے اگر ضرورت ہے اگر وقت آ گیا ہے اگر کوئی پرابلم ہے تو آپ لے لیجے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے جلدی بلدی میں آدمی گھر سے نکلا پہش ڈالنا بھول گیا کہیں سے لے لیا صبح میں آیا شام میں آیا دے دیا لیکن کبھی کبھی کچھ لوگوں کا شعار ہی یہ بن جاتا ہے کہ کچھ بھی ہو ادھار ہی پہ لینا ہے اب وہ دونوں اگر ایماندار ہیں تو بھی پرابلم ہوتی ہے اور اگر اس میں کوئی اکاد انیس بیس ہے تو پرابلم تو ہوتی ہوتی ہے کہیں اس کی طرف سے ہوتی ہے کہیں ہماری طرف سے ہوتی ہے تو وہ سارے مسائل کو چھوڑتے ہوئے کہ اس میں کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے ہم چھوٹی موٹی آپ دیکھیں روز مرہ کے چلنے کی گاڑیاں ہیں بائک ہیں زبردستی ہم چاہیں تو اسے قیش میں لے سکتے ہیں لیکن نہیں لیتے ہیں اور اس میں آپ دیکھیں ابھی آپ دیکھیں جیسے گورنمنٹ نے سبسیڈی دینا شروع کر دی مکان پہ دینا شروع کر دی فیکٹری پہ دینا شروع کر دی اس پہ یہ کیا ہے یہ کوئی ہمارے اور آپ کے اوپر یہ احسان نہیں کر رہی ہے احسان ان بینکوں پہ کر رہی ہے کہ ہم کو سبسیڈی کی لالج دے کر بیس سال کے لیے اپنا غلام بنا رہی ہے دروت پہ دے محمد والے محمد پہ اس لیے کہ جتنی دی ہے اس کی تین گناہ تو وہ لینے والی ہے انٹریس آپ سے تو آپ ایک کمانے والے اس کے بیٹے بن گئے ارے یہاں پہ تو لاغ روپے سبسیڈی ہے پچاس ہزار کی اس کے چکر میں پانچ لاک انٹریس بہت دیا تو اسلام نے کہیں نہیں جیسے نکاح کی رغبت دلائی ہے سواب بتایا ہے نکاح کرانے کا کہیں پہ تلاک کرانے کا نہیں بتایا لیکن اسلام میں ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی منزل آ جائے تو کیا جائے اب قرآن کیا کہتا ہے لا تاکلو اموالکم بینکم بالباطل کسی کے مال کو ناجائز طریقے سے کھا مج جاؤ فرض کر یہ مال مگایا اس بچارے نے احسان کیا آپ کے عزت کا پاس و ریاض کیا بھید دیا اب اس میں جو کمی نہیں ہے وہ بھی نکالنا ہے خالی کا اہلیے کہ اس میں کسر کیسے ماریں یہ کسر مارنا بھی اسلام میں کہیں نہیں ہے نہ کسی مسئلے میں ہے کہ اتنے کی بل بنی ہے اس میں مارنا ضرور ہے لیکن بہرحال بجنس مین اپنا فن سمجھتے ہیں فن سمجھنا اور ہے دین اور ہے شریعت اور ہے کہیں پہ اجازت نہیں ہے جب ایک مرتبہ معاملہ فائنل ہو گیا اب وہ راضی سے کون راضی ہو گا ہے ایک مرتبہ ہاں ہاں ٹھیک ہے کسی کی گلدن آپ دباتے چلے جائیے جب تک اس کی سانس آتی رہے گی ہاں ہاں کرتا رہے گا لیکن کچھ معاملات ہمارے جا کے میدانِ محشر میں پھنس جائیں گے پانچویں امام فرماتے ہیں جو شک کسی کو ایک حدیث جو شک کسی کو اس کی خوشحالی تک کے لیے تز دیتا ہے تو اس کے مال کی زکاة میں شمار ہوتا ہے اور ملائکہ کی طرف سے رحمت کی دعاوں میں شامل لہتا ہے یہ دینے ایک فائدہ ہے مولا فرماتے ہیں جو بقا چاہتا ہے مولائی کائنات جو بقا چاہتا ہے اور پھر کہتے ہیں بقا تو ہے ہی نہیں جو بھی پیدا ہوا اسے فنا ہونا ہے جانا ہے بقا تو ہے ہی نہیں اسے چاہیے کہ صبح صغیرے اٹھے جو بقا چاہتا ہے بقا ہے ہی نہیں لیکن جتنے دن کے لیے چاہتا ہے صبح صغیرے اٹھے عورتوں سے میل ملاک کم رکھے مصطعہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ لڑائی جھگڑا کریے میل ملاک کم رکھئے اور چادر ہلکی رکھیے کسی نے پوچھا مولا چادر ہلکی رکھنے کا کیا مطلب کہا قرض سے بچے رہیے قرض جہاں تک ہو سکے نہ لیجئے لیکن اگر کوئی ایسی ہے لیا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے اسلام نے اس کو گناہ خرام ہی دیا ہے بلکہ اسی لیے بنایا ہے کہ دوسرے کے معاملات جو ہے صحیح رہیں پھر دیکھیں جو حد درجہ قرض لیتا ہے قرض سے بچو کیونکہ جو حد درجہ قرض لیتا ہے وہ پھر جھوٹا ثابت ہوتا ہے وعدہ وفا نہیں کر پاتا ہے قرض دیں گے پرسوں دیں گے نرسوں دیں گے اور کیا ہوتا اس کی وجہ سے جھوٹ بھی ہوتا رہتا ہے اور وعدہ خلافی بھی ہوتی رہتی ہے پیغمبر اسلام فرماتے ہیں تم لوگ قرض سے بچو اس لیے کہ یہ دین و مذہب کی بدنامی کا ذریعہ ہے آپ لیتے رہیں گے فرض کریے ایک انسان نوکری کر رہا ہے دس ازار تنخواہ ہے سوچا آئے گا تو دے دیں گے اس سے پہلے کوئی دوسری اور مسئیبت آگئی کوئی بیمار ہو گیا کچھ ہو گیا اب کیا ہوگا یہ فلا مذہب کا یہ فلا بھی ان کا ماننے والا اور اس کے بعد جھوٹا ہے وعدہ خلاف ہے تو مسئیبتیں بتا کے نہیں آتی ہیں لہٰذا آئے گا تو دے دیں گے یہ خیال ذہن سے نکال دیجئے کچھ تو ایسے ہیں بچارے ہمیں کیا بتائیں اگر قرض نہیں لیتے ہیں تو بجنس کرنے میں بھی مزا نہیں آتی ہے پھر صویرے اٹھنا پڑتا ہے ابھی ہفتہ آ جائے گا بھی یہ ہو جائے گا بھی وہ ارے صبح صویرے اٹھنے کے لیے تجارت کرنے کے لیے کس نے منع کیا ہے آپ وہی جو ہے جیسے آپ کہتے ہیں ارے ہم دس سال ہفتہ بھل لیں گے اما دس مہینے ایڈوانس تو بھر کے دیکھو کہ دس سال ہر پاؤ گے کے نہیں کیوں نہیں دس مہینے کے بعد قرضہ لینے ایک سوچتے دس ہزار روپیہ مہینہ بھلنا چالوں کر دو جب دس مہینے تو اپنے وعدے میں سچے ہو جاؤ تب ہمت جھٹاؤ ایڈرو پڑھ دے محمد والے محمد پر مولا فرماتے ہیں قرض سے بچو یہ دن میں باعث زلت اور رات میں باعث فکر ہے اس کا ادا کرنا دنیا اور آخرت دونوں میں حتمی ہے ضروری ہے بغیر ادا کیے کوئی چارہ کار نہیں بچ ہی نہیں سکتا انسان راہِ خدا میں شہید ہونے والا اس کے بدن کے ایک قطرہ خون زمین پہ جاتا ہے اس کے سارے گناہ ماف ہو جاتے ہیں لیکن اگر مقروض ہے تو پھر یہ بچ نہیں پائے گا راہِ خدا میں شہادت کے بعد مقروض اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کی روحیں بھی درمیان میں لٹکتی رہتی ہیں کیوں اما جب تم اپنے اوپر احسان نہیں کر پائے تو تمہاری اولاد تمہارے اوپر کیا احسان کرے گی تم جس کا لیے ہو اور جیب میں ہے بینک میں ہے پھر بھی نہیں دے پا رہے ہو آپ دے دیں گے کل دے دیں گے پرسوں دے دیں گے دے دیں گے تو تھوڑا بیلنس کم ہو جائے گا پھر کیا ہوگا شیطان مل تھوڑی گیا اس نے قیامت تک کیلئے محلت مانگی ہے تو جب تم اپنی ذات پر احسان نہیں کر پا رہے ہو تو تمہارے اوپر کون احسان کرے گا اگر آپ کو تکلیف ہے آپ دوا نہیں لے کے آئیں گے تو کیا محلے والے لے کے آئیں گے آپ کے پاس پیسہ بھی ہے چل بھی سکتے ہیں پھر بھی سکتے ہیں تو جب آپ اپنی مشکلوں کو نہیں حل کر رہے ہیں تو آپ کی مشکل کون حل کرے گا نہ موت کسی کو بتا کے آتی ہے نہ مرس کسی کو بتا کے آتا ہے نہ حادثات کسی کو بتا کے آتے ہیں اگر کچھ ایسا ہو گیا تو کیا کرو گے اگر اولاد نے نہیں دی بھائی نے نہیں دیا خاندان والے نے نہیں دیا تو وہاں سے کون سی طاقت ہے کہ تم چیخ جیت کے کہو گے کہ اے سماج والوں اے معاشر والوں میرے اوپر احسان کرو میں سو روپے فلا کا باقی کر کے گیا ہوں اب جنت نہیں پہنچ رہا ہوں روک دیا گیا ہے کیا ہوگا پلے سرات نہیں پار کر پا رہا ہوں سامنے آکے کھڑا ہو گیا ہے تو ہے کوئی بچانے والا کوئی نہیں ہے کائنات میں لہٰذا اپنے کام کو خود کرنا سیکھو آپ نے بہت ساروں کو دیکھا ہوگا میں نے بھی دیکھا کہ ایسے ہی کرتے کرتے اس دنیا سے چلے گئے تھا جن کے پاس نہیں ہے ان کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا ہوں ان لوگوں کے پاس تھا نہیں دے سکے مال کی محبت مال ہاتھ سے نہ جانے پائے لیکن یاد رکھو نہ پلے سرات پار کر پاؤ گے نہ جنت پہنچ پاؤ گے چاہے جتنی نمازیں پڑھ لو چاہے جتنے روزیں رکھ لو یہ ایسا عمل ہے جس میں کوئی شفاعت نہیں اس کو آپ کو ہر حال میں دے ہی کے چلنا لہذا آپ کہیں سے کچھ بھی کرو کوشش یہ کرو کہ فوراں نپٹا دو حرام نہیں ہے قرض لینا لیکن جتنا بچتے رہو گے شاید سامنے والا بھول جائے آپ بھی بھول جائے کیا کرو گے اس نے دس دن نہیں مطالبہ کیا ذہن سے نکل گیا آپ کے بھی نکل گیا لیکن یہ حقوق الناس ہیں جس کا مقدمہ وہاں دائر ہوگا پلے سراز سے گزرتے ہوئے آپ کو روکا جائے گا وہیں سے انسان جہنم میں چلا جائے گا پھر فرماتے ہیں چھٹے امام جس شخص پر کسی کا قرض ہے اور اس کی ادائیگی کا ارادہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے لیکن دھیرے دھیرے نیت خراب ہو جانتی ہے دیں گے بعد میں دیں گے آہ ماں اسے کیا ضرورت ہو اس کے پاس تو اتنا ہے اس کے پاس ارے اس کے پاس چاہے جتنا ہو تم نے قلضہ لیا ہے کہ نہیں لیا ہے لیا ہے تو تم کو دینا ہے اب وہ معاف کر دے یہ اس کا کرم ہے لیکن دینے والا بچ نہیں سکتا ہے جیسے جیسے نیت خراب ہوتی جاتی ہے ویسے ہی ویسے حالات خراب ہوتے جاتے ہیں اور پھر وہ اس کو ادا نہیں کر پاتا ہے جو شخص کسی مرد مسلمان کا حق روکے رہے جبکہ وہ اس کے دینے پر قدرت لکتا ہو محض اس خوف سے کہ اگر یہ حق اس کے ہاتھ سے نکل گیا تو فقیر ہو جائے گا مفلس ہو جائے گا تو اللہ اس عمر پر بھی قادر ہے کہ تیرے روکنے کے باوجود بھی تجھے غریب و فقیر کر سکتا پچاس ازال لیا تھا ہے پچاس کا پچپن پڑا لیکن پچاس دے دیا تو کیا ہوگا میرے پاس تو پانچ ہی بچے گا اس کے پاس تو بہت کچھ ہے یہ شیطان آپ کے دل کے اندر باتوں کو پیدا کر رہا ہے کوئی نبی یا امام نہیں پیدا کر رہا ہے لہذا ان چیزوں سے بچیں شیطان کی عادتوں سے بچیں اسی طریقے سے خدا نہ خاستہ نیت سالم ہے تو اللہ مدد کرے گا جیسے ہی نیت میں خرابی آئے گی مدد الہی ختم ہو جائے گی قرضدار کو خوش رکھنا کسی سے قرض لیا اس کا احسان مانیے اس کا اکرام کریے کم سے کم ہاں بھی یہ تمہارا بہت بڑا احسان ایسے موقع پہ کام آئے کون آتا ہے سامنے سے آیا گھر میں کوئی اس دنیا سے گزر گیا کوئی بیمار ہو گیا ہم حاضر ہیں ٹھیک ہے دینے کے لیے تیار ہیں یہ لے لو یہ حاضر ہے ہاں دو مہینے میں دے دیں گے دو مہینے کیا دو سال گزر گیا جب آہاں انشاءاللہ تو یہ انشاءاللہ خالی کام آنے والا نہیں ہے انشاءاللہ کہیں اس لئے رہے ہیں کہ ہمیں کرنا نہیں ہے ایک دروت پرد محمد والد اور اگر یہ ناراض ہو کے اٹھا تو آپ کے نام اعمال میں ظلم لکھتا جائے گا اس نے اس میں ظلم کیا اور اللہ ظالموں کو قالا لا ينالو اہد الظالمین اللہ جو ہے یہ اہدا ظالموں کو نہیں دے گا یعنی ہمیں ان چیزوں سے بچتے رہنا چاہیے قرض زمین پر اللہ کی زنجیر ہے بتائیے کیا کوئی جیل جانا پسند کرے گا قید خانے کو پسند کرے گا کہا نہیں کتنے بھی وہاں وسائل ہوں کتنے بھی سہلتیں ہوں لیکن کوئی قید کا کیا مطلب ہے آپ وہاں چلے گئے چاہے جتنی لیکن اب جو کچھ کرنا ہے اپنی مرضی سے نہیں اس کی مرضی سے کرنا زمین پر اللہ کی زنجیر ہے قید جب اللہ کسی کو ظلیل کرنا چاہتا ہے رسوہ کرنا چاہتا ہے بے عزت کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کے گلے میں یہ قرض کی رسی کو ڈال دیتا ہے یہ اچھا نہیں ہے یہ صرف مجبوری کا سودا ہے جب مجبور ہو جائے انسان تب اسے کرنا چاہیے پھر فرماتے ہیں معویہ ابن وحب اس کا راوی ہے کہ میں نے چھٹے امام کی خدمت میں یہ کہتا ہے کہ میں چھٹے امام کی خدمت میں پہنچا اور عرض کیا یا رسول اللہ یا امام میں نے سنا ہے کہ انسار میں سے کوئی انسان اس دنیا سے گزر گیا تھا اس کے اوپر دو دینار قرض تھے رسول اللہ نے اس کی نمازِ میت پڑھانے سے انکار کر دیا کہ ہم نہیں پڑھیں گے تم لوگ پڑھ لو کہا پھر کہا اس مجمع میں سے کسی نے کہا میں اس کی ذمہ لیتا ہوں میں ادا کروں گا اس کے بعد رسول اللہ نے پڑھائی امام نے فرمایا ہاں بات سچ ہے یعنی روایت تو روایت سہی روایت کے بعد بھی تصدیق امام ہے کہ رسول اللہ نے ایسا کیا ہے اور نماز سے پہلے رسول اللہ اکثر پوچھا کرتے تھے کوئی اس کے اوپر قرض تو نہیں ہے لہٰذا ہم کہیں چائے پی لیے کہیں تھنڈا پی لیے کہیں کچھ کل لیے کل دیں گے پوسوں دیں گے نرسو دیں تو یہ ہمیں اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں نہ سامنے والے کو یاد رہتی ہے نہ اپنے کو یاد رہتی ہے لیکن پلے سرات میں اس میں سے کون آئے گا بچانے کون آئے گا وہاں تو معصومین نے کہا ہے کہ ہم تمہاری شفاعت کریں گے لیکن اس کے لیے ایک روایت ہمیں دکھا دیں کہ اگر کسی کا آپ نے کھا لیا ہے دبا لیا ہے لیا ہے نہیں دیا ہے جھوٹی سی جھوٹی روایت دکھا دیں کہ کوئی ہماری اور آپ کی شفاعت کر دے گا آج تک نہیں دیکھی کوئی روایت اے دروت پردے محمد والے محمد بر اجزان اگرامی تم معلوم یہ ہوا کہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ کبھی بھی انسان نہیں بس سکتا آپ دیکھیں پلے سرات کو پار کرتے وقت پانس چھے منزلیں ہیں ساتھ جب آپ کو روکا جائے گا کلے سرات پر نماز روزہ زکاة سمجھے ان سب کے لیے روکا جائے گا یہ کیا تھا یہ کیا تھا یہ کیا تھا وَقِفُهُمَنَّهُ مَسُولُونَ ولایتِ مولاِ کائنات کے لیے بھی روکا جائے گا وہیں پہ ہے کہ حقوقن ناس کے لیے بھی روکا جائے گا تمہارے اوپر کسی کا قلزہ تو نہیں ہے لیا اب بیچارہ وہ مظلوم ہو جاتا ہے جو دیتا ہے انسان بچپن سے نیکوکار ہوتا ہے اچھا کرنے والا ہوتا ہے نیکیہ کرنے کا عظم ہر انسان کے اندر قدرت میں پیدا ہی کیا ہے وہ کرتا ہے جیسے جیسے اللہ اسے دیتا ہے لیکن وہی پھر جملہ یاد آتا ہے مولا فرماتے ہیں کچھ لوگ ہیں جو نیکیوں کے پیر کو کارتے ہیں کہا مولا نیکیوں کے پیر کو کیسے کارتے ہیں کاقرز لیتے ہیں دیتے ہیں نہیں اب بتائیے ایک آدمی نے دیا دوسرے نے دیا تیسرے نے دیا اب اگر یہ واپس ملتا رہتا تو اس کا حوصلہ بڑھتا رہتا اما دیجئے جس کو جو بھی پرابلم ہے کچھ بھی کرنا ہے کام کرنا ہے کمانا ہے کچھ بھی کرنا ہے لے جاتا ہے واپس دے دیتا ہے دیجئے لیکن معلوم ہوا کہ جو نیت کی تھی تھوڑا بہت اس میں سے کیا معلوم ہوا وہ دو چار مہینے کے اندر فنش تو اسے روکا جائے گا میدان محشر میں کلے سراز سے گزرتے وقت اب جب روکیں گے بھئی تم نے ہمارا لیا تھا دے دو ارے جب وہاں سے آئے تو کچھ نہیں لائے کیا لائے خالی کفن میں گئے نہ ڈالل لائے نہ ریال لائے نہ پاؤنڈ لائے نہ سونے جبائرات لائے کچھ نہیں خالی ہاتھ آئے اب کیا کریں کہا اب معاملہ کیسے ہوگا معاملہ یہ ہوگا کہ اگر ہم نے کسی کا ایک دینال لیا ہے تو سات ہزار مقبول نماز لے لی جائے گی سات ہزار سات ہزار رکعات نماز ٹرانسفر آن لائن کیسے آج کل پیمنٹ ٹرانسفر کرتے ہیں ایسے ہی فرص سیدہ سے ہدار تمہاری نمازیں ہیں اس میں اب اگر نمازیں نہیں ہیں تو ٹھیک ہے فلزکر یہ کافر ہے ظالم ہے منافق ہے جہنم میں چلا گیا ہے ہیو بھی نہیں کوئی دوسری نیکیاں وہ بھی نہیں سب فنیش ہو چکی ہیں تو اب جو آپ نے گناہ کیا ہے آپ کے نامِ عامال میں باقی ہیں وہ آپ کے گناہوں کو اس کی طرف ٹرانسفر کر دیا جائے گا آپ نیکیاں نیکیاں بتائیے چھوٹے موٹے ہم لوگ یہ کام کرنے میں کتنے ماہر ہیں کسی چھوٹے کام کو چھوٹا نہ سمجھیے سب بہت بڑا ہے بی بی شتیتہ نے ایک دینال دیا تھا لاکھوں والے نہیں تلپا رہے ہیں ایسے ہی ہو سکتا ہے کہ آپ سے اور ہم سے چھوٹا سا چھوٹا حصہ کسی سے لے لیں چلا جائے کبھی کبھی دیکھئے ناسمجھی میں کچھ کام ہوتا ہے ہمارا آپ کا معاملہ ہے آپ اپنے حساب سے رائٹ ہیں ہم اپنے حساب سے رائٹ ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو دینا ہم کہہ رہے ہیں نہیں دینا ہے حساب ہی نہیں سمجھ میں آیا ہے تو یہ سب تو معاملات دوسرے انگل سے دیکھے جائیں گے لیکن اگر ہم نے کسی کا لیا ہے اور نہیں دے رہے ہیں تو ایک آخری بات ایک مختصف سا واقعہ سن لیں انشاءاللہ اور آپ کی بات کو تمام کرتے ہیں ایک درود پر دیں محمد والمحمد ایک حاشم بہرانی کر کے گزرے ایک واقعے کو نقل کرتے ہیں وہیں نماز دعا یہ ساری چیزیں ہوتی تھے اب جو لوگ نکلتے تھے تو ایک گیٹ سے نکلے تو کچھی فاصلے پہ ایک تاجر تھا ایتر کا وہ جب لوگ نکلتے تھے تو یہ کھڑا ہو جاتا تھا موعظہ کرنے نصیحت کرنے کچھ کارامت چیزیں جو انسان کی زندگی میں کام آ جائیں کلتا تھا لوگوں کو اس کی نصیحتیں بہت پسند آتی تھی لوگ چمالا ہو جاتا تھا لوگ ہی کٹھا ہو جاتے تھے اسی اثنہ میں اس کی نیکی خوبی یہ ساری دیکھنے کے بعد ایک طالب علم تھا اس کو اپنے وطن آنا تھا اس کے پاس کچھ دولت و سروت تھی طالب علم تھا زیادہ کیا رہا ہوگا اس نے بطور امانت اس کو دی چلا آیا وطن پھر کافی حلثے کے بعد جب یہاں سے واپس گیا اس سے مطالبہ کیا کہ میں جاتے وقت آپ کو یہ دے گیا تھا آپ اسے دے دیں کس نے دینے سے انکار کر دیا پردیس مسافری نہ کوئی گواہ نہ ثبوت کیا کرے جا کے مولا کی بارگاہ میں فریاد کرنے لگا مولا آپ کے ہاں اعتائل محاصل کرنے تعلیم لینے تھوڑا سا کچھ بچا ہوا تھا وہ اس کے پاس بطور امانت کے رکھ دیا آپ مانگ رہا ہوں تو انکار کرتا مولا کیا کروں رات میں خواب دیکھا کہ اس گیر سے باہر نکلنا نماز کے بعد جو شخص پہلا تمہیں مل جائے اس سے اپنی پرابلم کو بیان کر دینا یہ نکلا تو کیا دیکھا ایک نہیں فلاغر انسان سر پہ کچھ لکڑیوں کو رکھے جا رہا ہے ایک مرتبہ اس کے حیولے کو دیکھا شکل و صورت کو دیکھا کہا یہ کیا حل کرے گا واپس آ گیا پھر دن بھر حرم میں دعا مناجات یہ وہ کرتے کرتے رات میں پھر سویا پھر عالم خواب میں دیکھا کہ مولا کہہ رہے ہیں کہ باہر نکلنا جو پہلا شخص مل جائے اس سے بتا دینا تمہارا کام ہو جائے گی یہ پھر نکلا وہی شخص ملا وہی ملا کہا کہ کیا کرے پھر اسے خجالت محسوس ہوئی شرمندگی واپس چلایا کہ اس سے کچھ ہوئی نہیں سکتا ہے کیا فائدہ اس سے کہنے سے پھر تیسرے دن بھی مولا سے فریاد کرتا رہا دعا کرتا رہا مناجات کرتا رہا رات میں پھر وہی ہو کہ اس گیر سے باہر نکلنا جو بھی پہلا شخص مل جائے اس سے اپنی ضرورت کو بیان کرنا اس کو روکا وہی شخص ملا روہ سویرے جنگل سے اتنے سویرے لکڑیوں کے دھیر کو لے کے جاتا تھا بیگتا تھا ذکرے کو فرام کرتا تھا اب اس لکڑی کا اس زمانے میں کیا آئے ایک دینار بھی نہیں آسکتا ہے بہرحال بیان کیا بیان کیا تو اس نے کہا کوئی بات نہیں نماز زہر کے بعد آ جانا میں تجھے دلوا دوں گا بلکل اتمنان و سکون کے ساتھ کہتا ہے کہ نماز زہر پڑھنا جب باہر نکلنا تو اس کے پاس آ جانا میں بھی آ جاؤں گا میں دلوا دوں گا جیسے ہی نماز ختم ہوئی یہ بزرگوار بھی وہاں پہنچے یہ طالیب علم بھی پہنچا جیسے وہ معوضہ کے لیے کھڑے ہونے چاہے تاجت اس نے دستِ عبیب کو جوڑا اور جوڑ کے کہا اگر اجازت ہو تو چند منٹ آج میں معوضہ کر دوں اب وہ سارا مجمع اس نے اجازت دی یہ کھڑے ہو گئے کھڑے بھی ہو کھڑے ہونے کے بعد حقوق الناس لوگوں کے حق کے سلسلے میں کہا میں اس سلسلے میں بہت خائف ہوں اور میں نے بہت ساری چیزوں کو دیکھا روایتوں کو دیکھا یہ دیکھا وہ کیا وہ کیا میں اس سلسلے میں بہت خائف ہوں اور میں اسی سلسلے میں تمہیں نصیحت کرنا چاہتا ہوں اب یہاں سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے اسی شہر میں پانچ دینار یا تین دینار ایک یہودی سے قرض لیا اور آدھا آدھا کر کے واپس کرنا تھا میں نے اسے آدھا آدھا کر کے واپس کیا یہاں تک کہ آدھا دے چکا تھا اس کے بعد وہ شخص کہاں غائب ہو گیا کیا ہو گیا اللہ بہتر جانے میں نے تلاش کیا لیکن نہیں ملا پھر میں جو ہے کچھ دن تلاش کیا پھر میں بھی بھول گیا ایک دن میں نے عالم خواب میں کیا دیکھا میدانِ محشر اب سلطہ تھا پلے سرات تو اب پلے سرات پہ آیا چلنا شروع کیا کبھی دھا گرنا ہوں کبھی دھا کسی صورت سے سمبھلتے سمبھلتے آگے پڑھاتا اچانک کیا دیکھا جہنم سے ایک انسان نمودار ہوا اور آ کے پلے سرات کے سامنے میرے سامنے کھڑا ہو گیا کہا میرا کلزہ واپس کرو کہا کیسا کہا وہ دیا تھا کہا ہاں آدھا آدھا کر کے میں نے تم کو دیا اس کے بعد جو ہے تم ملے نہیں میں نے بہت تلاش کیا کہا میں کچھ نہیں جانتا ہوں میرا ابھی باقی ہے مجھے چاہیے کہا میرے پاس یہاں کہا وہاں دنیا میں تو بہت تلاش کیا لیکن تو نہیں ملا کہا لیکن اگر نہیں ہے تو اب پورا جسم اس کا جیسے اندارہ آدھا سرخ ایک مطوح اس نے کہا کہ اگر نہیں دوگے تو یہ دونوں انگلیاں تمہارے سینے میں پرو دوں گا اور کہنے کے بعد اس نے جو ہے میرے سینے میں پرو دیا اور اس شخص نے ایک مرتبہ گریبان کو کھولا اور کھولنے کے بعد دکھایا کہ دیکھو یہ زخم اس کے بعد سے آج تک ہے میں نے اس کا بہت علاج کیا لیکن یہ پوری طریقے سے مندمل نہیں ہوتا سارے لوگ لرزنے لگے اور اس نے اس کے بعد اپنی تقریر کو ختم کی اور طالب علم قریب گیا اور کہا وہ امانت کہا ہاں آؤ تو معلوم یہ ہوا کہ کبھی کبھی نصیحت کرنے والے کو بھی نصیحت کی ضرورت پڑھتی ہے ایک دروت پڑھ دیں محمد والے محمد سمجھ گئے ہیں اگر کسی کا لیا ہے دے دو بہت غنیمت ہے ابھی سانسیں چل نہیں ہیں یہ قبر میں پیسے جانے والے نہیں ہیں اپنے کام کو خود نپکا کے جاؤ کسی کے سہارے نہ رکھو عزیزو وقت بہت ہو گیا ہے بات کو یہیں پہ تمام کلتے ہوئے چونکہ تاخیر سے شروع ہوئی لہٰذا میرا وقت دیرے دیرے پورا ہو گیا عزیزو یہ عصال سواب کی مجلس ہیں مولود کی بھی مجلس ہے حیدر رائی کی عصال سواب کی بھی مجلس ہے عزیزو یہ مجمع کسی بیٹے کو تازیت کے لیے آیا ہے دلاسہ دینے کے لیے آیا ہے عزیزو میرے چوتھے امام واقع کربلا کے بعد جب بھی کوئی آپ سے پوچھتا تھا مولا سب سے زیادہ آپ کو تکلیف کہاں پہنچی ایک ہی فقرہ کہتے تھے اَشْشَام 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 ہائے بازارِ شام زندانِ شام دربارِ شام کربلا میں سب شہید ہو گئے لیکن کربلا کا ذکر نہیں جتنا شام کا ذکر کیا عزیزو اسی روایت کی تصدیق میں نومان ابن بشیر کہتا ہے کہ مولا کہتے ہیں کہ ہمیں شام میں ایسے مصیبتیں ڈھائی گئیں جو کہیں پہ نہیں جب ہم بازارِ شام میں پہنچے تو چاروں طرف سے ظالموں نے حلقہ بنا دیا تھا چاروں طرف سے ظالم کسی کے ہاتھ میں نیزہ تھا کسی کے ہاتھ میں برچی کی یہ چاروں طرف حلقہ بنائے ہوئے تھے اور چاروں طرف سے دھوڑ اور تاشے بجاتے جاتے تھے اور ہماری پشتوں پہ نیزے سے نیزہ چوب ہوتے جاتے تھے عداداروں یہ چھوٹے امام کے بیان کا عدہ مشاہد ہیں ایک مطبع کہتے ہیں کہ اس کے بعد کیا کیا تھا نماری پھوپیوں کے قریب کہیں پہ علی اکبر کا سر تھا کہیں پہ حسین کا سر تھا کہیں پہ لاکے قریب رکھ دیا تھا ہم کہتے تھے کہ آگے لے جاؤ تاکہ تماشا دیکھنے والے ان سیروں کا تماشا دیکھیں ہماری مائے اور پھوپیاں بچ جائیں لیکن خریب لاکے رکھ دیا تھا پھر کہتے ہیں کہ ایک مطبع کیا کرتے تھے ہمارے سروں کے ساتھ کھلوار کر رہے تھے ارے سروں کا لے کر بھوڑوں کی شموں میں ڈال دیتے تھے عداداروں اس طریقے سے پھر امام کہتے ہیں کہ ارے ہمارے ہاتھ پسے پشت بندھے تھے تماشاہی چھتوں پہ کھڑے تھے وہاں سے انگارہ ٹھوک رہے تھے ارے میرے سر پہ انگارہ آیا میرے امامے میں ہاتھ لگ گئی میں بجھا نہ سکا اے بشیر دیکھو میرا سر زخمی ہو گیا میرا سر جل گیا ارے ہمیں یہودیوں کے محلے میں لے جایا گیا اور وہاں جا کے کہا گیا یہی خیبر و خندق میں تمہارے عبا ارداد کو قتل کرنے والے ہیں بشیر قسم کھا کے کہتے چوتے امام ارے سب نے کسی نے ڈھولے سے ہمارے اوپر حملہ کیا کسی سے پتھا سے حملہ کیا ایک مطبع قسم کھا کے کہتے ہیں کہ لکڑیوں کو جلا کر ہمارے اوپر حملہ کیا اے بشیر ہم شان کے منظر کو بھول نہیں سکتے سیالم اللذین ظلمون ایامن قلبی انقلبون باری لہا بحق الزہرا وابیہا وبالہا وبنیہا پرودگار ہماری اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما پرودگار تجھے اس ذکر کا واسطہ مرہومین کی مغفرت فرما پرودگار تجھے اس ذکر کا واسطہ جو بھی حاضرین ہیں ان کی دلی حاجات کو پورا فرما ان کی مشکلات کو آسان فرما ہم سب کو حل سال حج و زعارت کی سعادت نصیف فرما امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کن کے ایوان و انصار میں شمار فرما و تقبل ہینایت نگاہم